نماز پیمبر کے حوالے ہوں گے یا نحضر بلاغہ کے ہوں گے وہ جب میں نے کتاب کھولی نماز پیمبر امین الحسینی اہل تشیعہ کے اس وقت سمجھلے زبیر لی زی جو مقام حاصل ہیں اس لیول کا علمی مقام ان کو اس حوالے سے بکس کے حوالے سے حاصل ہے کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں تو وہ پوری کی پوری کتاب میں ریفرنسز بخاری شریف مسلم شریف ابودعو شریف ترمزی شریف ابن ماجہ شریف کتاب کس کی اہل تشیعہ کی میں بڑا حیران ہوا وہ میں جب حدیث پڑھی تو ادھر سے مجھے ایک ٹرث رویل ہوا میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں علمی خیانت نہیں کرتا میں کسی کی اچیومنٹ کو اپنی اچیومنٹ بنا کے قطم نہیں پیش کرتا یہ جرم ہے بہت بڑا ان کی کتاب میں نے جب پڑھی دا تو اس میں انہوں نے ایک ٹرث رویل کیا اہل حدیث کے بچے بچے کو ابو حمید سادی والی جو روایت ہے دس صحابہ کی موجودگی میں جو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا یاد ہے نا یہ ابو دعوت کے اندر بھی ہے ترمزی میں بھی ہے امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہایا یہ روایت جو ہے وہ آپ کو ابن ماجہ میں بھی ملے گی سنندارمی میں بھی ملے گی مسند آمد میں بھی ملے گی اس کے بعد یہ آپ کو روایت مشکات المصابی میں ملے گی لیکن جو ابو دعوت والا طریق ہے نا چونکہ میں نے اکثر بیان کیا اس کے مجھے نمبر بھی زبانی یاد ہے سننہ بھی دعوت میں سیون تھری زیرو انٹرنیشنل امریک کے مطابق اس طریقے اندر کیا آتا ہے کہ دس صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سادی کہتے ہیں اور گیارویں وہ خود گیاروینی سرکار نہیں گیارا سرکارا عبداللہ بن زبیر سے تو میں نے ثابت کیا نا گیارہ اور سے ثابت کرنے لگوں ٹوٹل کتنے ہو گئے بارہ بارویں کی بھی نسبت ماشاءاللہ نبیل اسلام کے فیدائش بارہ بیل اول شریف تو یہ بارہ سرکاروں سے بارہ صحابہ سے ثابت کر رہوں اللہ کے فضل سے تو وہ دس صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سادی کہتے ہیں کہ میں تم اور نبیل اسلام کی وفات کے تیس سال کے بعد یہ مجلس ہوئی ہے کیونکہ اس میں جو ابو قطادہ بھی موجود ہیں اور باقی سینئر اصحاب بھی اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں اس کی اگر آپ اسماع و رجال سے کلکولیشن کریں تو یہ نبیل اسلام کی وفات کی آلماست تیس سال کے بعد کا یہ واقع ہے کہ ابو حمید سادی کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نبیل اسلام کی نماز سے واقف ہوں اللہ اکبر بڑا دعوی ہے تو اصحاب نے کہا آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیں نبیل اسلام کی صحبت آپ سے زیادہ تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں اگر میری نماز صحیح ہوئی تو تم میرے دعویٰ کو صحیح مال لینا اگر میری نماز غلط ہوئی تو دعویٰ غلط کر دینا انہوں نے پوری نماز پڑھ کے بتائی انڈ پہ ان دس کے دس لوگوں نے کہا اللہ کی قسم نبیل اسلام اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے تو گیارہ منوں کی گوائی ہوگی وہ عدیث تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں میں نے آخری پورشن پہلے بیان کر دیا گیارہ سرکارہ کہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو سب سے آخر میں مسلمان ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ پہلے تھا بعد میں منصوف ہو گیا وہی کام ختم ہو گیا اور سر میں ہنفیوں کی بھولی عمام سے کہوں گا خدا کے لیے بخاری مسلم میں آپ ذرا رفعی دین کی حدیثیں پڑھیں اکثر احادیث ان صحابہ سے مروی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ایک ڈیڑھ سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں مالک بن حویرس غزوہ تبوک پہ مسلمان ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے ڈیڑھ سال پہلے وائل بن حجر فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں ابو حمیس سادی یہ بھی نو اجری کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں اور گیارہ کے سٹارٹ میں حضور فوت ہو گئے بس دس اجریتہ کیا آپ کی لائف ہے گیارہ کے تو سٹارٹ میں فوت ہوئے ہیں ربیل اول کے مہینے میں تاریخ کنفرم نہیں ہے مہینہ ربیل اول ہے اور یہ کہتے ہیں جی وہ مکہ میں ہوتا تھا مدینہ میں ختم ہو گیا تھا اور سر فتح مکہ کے بال بھی ہو رہا ہے اور وائل بن حجر تو وہ ہیں جنہوں نے سپیشن ربیل اسلام کی نماز دیکھی آپ مسئلہ سیونٹی اے اور بھی دیکھ لیں میں پھر اور طرف چل پڑھوں گا ایک ٹاپک کو ایک ہی نشیست میں تنگرود کرنا ہے تو مزے کی بات دیکھیں کہ وہ دس اصحاب کی موجودگی میں ابو حمیث سعیدی کہتے ہیں لو جی پھر نماز شروع ہونڈ لگی جائے اے تو سی بھی ذرا اپنی نماز چیکھ کر لو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی نماز کا ارادہ کرتے الفاظ میں ذرا غور کرنا ہے تو آپ علیہ السلام قبلہ رکھ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شروع کرتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا ارادہ کرتے پھر دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی پھر جب رکوع سے سار اٹھاتے پھر سمی اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی پھر سجدے کے لیے جھکتے اچھا وہ پھر ہر جگہ ہاتھوں کی پوزیشن بتاتے ہیں کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور بالکل یہ سیدھے کر دیتے سجدوں میں دونوں کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے پھر دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو ہاتھ زانوں کے اوپر رکھتے اور اس طرح وہ کرتے کرتے وہ انڈ پہ پھر جا کے چوتھی رکعت میں کہتے ہیں تورک بیٹھتے یعنی دائیں پاؤں کھڑا کر کے باؤں گزار کے لیفٹ سرین پہ بیٹھتے اور انگلی کا یوں ہلکہ بنا کے اشارہ کرتے یہ بھی سب کچھ انہیں روایت کی ہے تو سارے پھر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی الاسلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے یہ روایت لکھی امین الحسینی صاحب نے انہوں نے کہا کہ سر اس روایت سے اہل تشریعوں کی نماز ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہاتھ باندنے کا ذکر کوئی نہیں ہے دوسرے کہتے ہیں نہیں سر وہ عدم ذکر ہے نا پرانی ہیں گلہ عدم ذکر کہاں سے ہوا میرے بھائی یہ تو خود روایت بول کے کہہ رہی ہے آپ کو ابو دعوت والا طریق پڑھ رہا ہوں ترمزی والا لیمٹڈ طریق ہے ابو دعوت کا ڈیٹیل ہے میں آپ سے بوجھتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں نبی الاسلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو قبلہ روک کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی تو وہ سٹارٹ کہاں سے لیا تھا ہڈی نے جب آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہاں سے ہاتھ سٹارٹ کرتے ہیں ایسی کھڑے ہوتے ہیں نا اور پھر رکوع کے بعد بھی تو وہیں واپس آنی ہے نا جہاں پہلے آئی بھی تھی اور رکوع کے بعد بارا اور ارسال وجیدہن اسی سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں جب اہل حدیث جو ہیں وہ علماء عرب کے کتاب کتاب لکھتے ہیں نا خلاف تو کہتے ہیں اس میں دیکھیں واضح موجود ہے کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پر آتی اور ہڈیوں کی اپنی اصلی جگہ ہی ہے تو سر وہ پہلے بھی اپنی اصلی جگہ پر ہی آئی بھی ہے تو بیسیکل انہوں نے ہاتھ بندے ہی نہیں تھے وہ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑی گئے انہوں نے پھر وہ دس اصحاب ایک ایسے شخص سے نماز دیکھ رہے ہیں جس نے مین نماز کا رکن چھوڑ دی ہے اگر انہوں نے فاتحہ یا سنا چھوڑی ہے نا تو وہ نماز کے پوسچر بتا رہے ہیں سبحانہ ربی العظیم بھی اس میں کوئی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اذکار کا ذکر نہیں کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نبی الاسلام کے پوسچر کیسے ہوتے تھے یوں رکوع وہ ہر جگہ ہاتھوں کی اور پاؤں کے پوسچرز بتا رہے ہیں مقصد سبحانہ ربی العظیم یہ سبحانہ ربی العلا نہیں ہے بتانا اس کا تو عدم ذکر ہوگا وہ پوسچرز بتا رہے ہیں کہ قیام کیسا ہوتا تھا رکوع کیسا ہوتا تھا تو سر کسی دس میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ سر جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو ہارڈی اپنی جگہ کی بجائے دائیں عدمائے پہ آتا تھا یہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے سر وہ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے تو یہ حدیث مرفوع بھی بن گئی عبداللہ ابن زبیر کا عمل تو تھا یہ گیارہ صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ بہت زبردست دلیل ہے اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کیا کہ جب میں نے پہلی بار پڑھا تو میں پھر اس کے اوپر قائل ہو گئے میں نے کہا یہ بہت سٹرانگ چیز ہے اور دیکھیں ابو دعوت تو اہل سنت کی کتاب ہے اور جب ہم اہل سنت کے منش کی بات کر رہے ہیں پھر ہم کسی کو نہیں کہیں گے مروں کو پیش کیتی ہے میری کتاب ہے تو میں اس کو ایکسپٹ کروں گا چاہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کرے بخاری مسلم میں احادیث صرف الیدین والی بھی مانیں گے آل احمیہ کے خلاف جو احادیث آئی ہیں وہ ہم نے ریسرچ پیپر کربلا والا لکھ دی ہے وہ بھی مانیں گے ہم دون امریزوں نہیں کریں گے کہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو اچھا یہ ابو حمیہ سادی کے حدیث کا ایک حصہ بخاری شریف میں بھی ہے پتہ ہے آپ کو دس صاحبہ والی اس کے ساتھ بھی انجین نہیں کی ہے ہنفیوں نے یہ انجین نہیں کی کہ اس میں نہ صرف پہلے رفل ادین کا ذکر ہے ٹھیک ہے باقی وہ مختصر ہے اینڈ پہ وہ تورک کا ذکر ہے امام بخاری نے اس سے تورک کا رزل نکالا ہے اس طریق سے وہ کہتا ہے دیکھیں اس میں تو پہلا رفل ادین ہے باقی تو ہے ہی نہیں ہے تو وہ کس سیپٹر میں لے کے ہیں تورک میں اور امام ابن حبان جو کہ پوتا شاگرد ہیں امام بخاری کے امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن حبان یہ حبان لفظ نہیں ہے حبان ہے اے مولویانس تھے حبان ابن حبان ابن حبان نے ابو حمیہ سادی کی حدیث کے اوپر باب باندھا ہے ان لوگوں کے رد پہ جو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پہلے ہی رفل ادین ہے باقی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک طریق ہے باقی طریق بھی جمع کریں پورے طریق تھے اس کے ابو دعوت و ترمزی اور ابن ماجہ میں ہیں امام بخاری نے اس سے تورک نکالا ہے تو وہ اہل ادیس جو ہے نا رکوع کے بعد رسال الیدین وہ کہتے ہیں دیکھیں رکوع کے بعد ہے کہ بلکل سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہار اڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی ٹھیک ہے تو سر اگر وہ بلکل سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر کیام پہ بھی وہ بلکل سیدھے ہی کھڑے ہو جاتے تھے سمجھا گیا آپ کو میری بات کی تو ایک پاسو چپ کڑھو گئے دوہے پاسو نکل جائے گا اس لیے آپ ایسی بات کیا کریں جو بات مانی جاتی ہو اچھا سعودیہ کے فتاوہ بھی چھپے میں ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز 1933 سے لے کے 1999 اپنی وفات تک 66 سال تک وہ مفتی عظم سعودیہ رہے ہیں پہلے مفتی عظم سعودیہ 99 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے عبدالعزیز بن باز کی اور 99 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے شیخ البانی کی تو ان سے نہ کسی سے ان کے فتوے اردو میں بھی چھپے ہیں ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ رکوع کے بعد جو ہاتھ بانتے ہیں تو وہ یہ قائل تھے کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باننے چاہیے تو اس کے پر انہوں نے بیعث کی کہ جی وہ رکوع کے بعد آج چھوڑنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے قیام میں بھی ہاتھ باننے ہیں اور بعد میں بھی آپ باننے ہیں قومے کے اندر بھی کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ جا کے لکھتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ نماز میں ہاتھ باندنا یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑتا ہے تو اس کی نماز بھی بالکل درست ہے لہٰذا اس پہ جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے تو سر میں اعلیدیسوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سپوز اگر آپ اس کو جو ہے وہ ہم سے کوئی دشمنی کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کے مفتی آزم نے بھی مانا ہوا ہے کہ یہ بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑتا ہے اس کو پڑھنے دیں اگرچہ ہم آپ کے مفتی آزم کے سامنے بھی یہ دلائل رکھتے تو وہ بھی انشاءاللہ مان جاتے آپ کو تو مان لنے چاہیے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں لیکن میں نے ان کے گھر کا حوالہ اس لیے دیا کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا یہاں جیلم کی ایک اعلیدیس مسجد میں میں تو آپ کو پتا ہے کہ چلتی پھرتی تین سو دو ہوں تو اعلیدیس کی مسجد میں میں نے جو ہے نا وہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو وہ اس مسجد کے کچھ کرتے درتے میرے پیشے پڑھ گئے تو میں نے ان کو کہا بھی عبداللہ بن زبیر کی سنت ہے اور یہ سارے دلائل لکھے وہ مانے ہی نا پھر میں نے ان کو کہا آپ کو پتا ہے کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا فتوہ موجود ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بالکل صحیح ہے اگرچہ ہم اسے سنت کے قریب نہیں مانتے لیکن نماز درست ہے کیونکہ ہاتھ باننا نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے نماز کا رکن قیام ہے قیام ہاتھ باندھ کے ہو تو ہم کہتے ہیں سنت ہے اگر کوئی ہاتھ کھول کے کرتا ہے تو ہم اس کو جواز کی حتک مانتے ہیں کوئی حرج نہیں کہتے ہیں انہوں نہ لکھے تو صرف تقلید اور کیا ہوتی ہے آپ بھی تو انجانے میں تقلید کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے شکر ہے کہ بن باز نے یہ بات لکھ دی کام از کم ہم ان لوگوں کو دکھا تو سکتے ہیں اس سے بھی آگے امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے ان کی جو فق کی بنیادی کتاب ہے المدونت القبرہ جیسے ہنفیوں کی ہے نا شرع معنی الاثار جسے تحاوی شریف بھی کہتے ہیں امام تحاوی المتوفا 321 ہجری اور اس کے بعد ہدایت اور بہت بعد میں لکھی گئی ہے تحاوی شریف بنیادی ان کی فق کی کتاب ہے اس طرح مالکیوں کی بنیادی فق کی کتاب کونسی ہے المدونت القبرہ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے اس میں ڈریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گیا انہوں نے جواب دیئے میں ٹھیک ہے المدونت القبرہ میں امام مالک سے پوچھا گیا سر یہ میری طرح متوجہ رہنا ہے بڑی میٹھی میٹھی باتیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں ہاتھ باندنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو امام مالک نے فرمایا کہ نماز میں فرض نماز میں ہاتھ باندنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے نماز تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے اللہ اچھا البتہ نفلی نماز میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے لوگ قرآن بھی پڑھتے تھے ایک ایک گھنٹے کی تراویی پڑھنی ہے تو اگر آپ کے ہاتھ ارسال الیدائین میں تھک جائیں تو ہاتھوں کو سکون پوچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں جواز اور انہوں نے کہا یہ اجازت میں صرف نفلی نماز کے لیے دے رہا ہوں فرض نماز آپ سنت کے مطابق ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونت القبرہ میں یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹرورشل ہے سر آپ کے کہنے سے کنٹرورشل نہیں بنے گی فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں صحیح البتہ المتہ امام مالک جو امام مالک کی کتاب ہے اس میں انہوں نے وہ روایتیں لی ہیں وہی روایت بحاری میں بھی آئی ہے امام مالک سے امام بحاری نے لی ہے المتہ امام مالک میں موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا یہ سنت ہے سال ابن سعاد السعادی کہتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں لیکن اہل تشیعہ اس روایت کی تعویل کرتے ہیں یہ روایت بحاری میں بھی ہے وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی الاسلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا کیونکہ ابو حازم تابی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے مرفوع کرتے تھے مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حکم نبی الاسلام کی طرف سے تھا یا کوئی اور دیتا تھا اہل تشیعہ کہتے ہیں یہ آل امیہ حکم دیتی تھی کہ صرف ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو سر وہ کہتے ہیں الفاظ فٹ انہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکمن یہ کام کروایا جاتا تھا ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم سفراد نبی الاسلام کا حکم ہے وہ کہتے ہیں راوی نے نبی الاسلام کا ذکر نہیں کیا یعنی ہم تو خیر دونوں کی سنت مانتے ہیں تو اس کی وہ تعویل اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں بارال المتہمہ مالک میں ہاتھ باندھنا ہے اور جو ان کی فق کی اسٹیبلش کتاب ہے المدورت القبرہ اس میں چھوڑنا ہے تو زیرہ پھر اس کی حیثیت سانوی ہوگی المدورت القبرہ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرارٹی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ چلے جائیں مالکیوں میں اس وقت بھی دو گروہ ہیں لیکن زیادہ تر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں مالکی مجارٹی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں سوڈان کے اندر چلے جائیں موریطانیہ میں چلے جائیں ایون آپ فلسطین میں چلے جائیں آپ کو جو مالکی ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز میں نے کہا اسلامباد میں کئی اسلامی انیورسٹی کے اندر سٹوڈنٹس ہیں جو مالکی ہیں خصوصاً ابشی جتنے ہیں نا وہ مالکی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسلامی انیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ وہ مالکی کہتے ہیں مفدی تو نہیں کہتے نا مالکی ہیں تو وہ مالکی ہیں اور وہ المدونت القبرہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں